بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سید نازید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دکھا تو فرمایا جتن مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی یہ سن کر اس شخص نے عرض کی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پورا واقعہ بیان کرو وہ شخص عرض کرنے لگا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں جہاد کے لئے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی میں نے جاتے وقت دعا کی اے اللہ عزواجل میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی اس کی حفاظت فرمانا یہ دعا کر کے میں جہاد کے لئے روانہ ہوا جب جہاد سے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو چنانچہ ہم جنت البقی میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندگی کی جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنے باہر آ رہی ہیں میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے اس نے جواب دیا اس قبر سے ہر رات اس طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے نہ جانے اس میں کیا راز ہے جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا چنانچہ میں نے پاڑوہ منگوایا ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عزو جل کی قدرت کا کرشما نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کے گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا جب میں قبر میں اترا تو کسی ندہ دینے والے نے ندہ دی تو نے جو امانت اللہ عزو جل کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے جا اپنے بیٹے کو لے جا اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عزو جل کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکلا جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا قبر پہلے کی ہی طرح دوبارہ بند ہو گئی تو دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں